امانے صاحب عید ملاد و نبی مبارک بہت ہے مبارک آپ کو بھی مبارک ہے امانے صاحب آج ہم بات بھی اسی ٹوپٹ پر کر رہے ہیں تو میرا سوال بنیادی جو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا میں اوورال جو ہی سیچوئیشن وہ کیا تھی بالعموم اور عرب معاشرے کی اگر خاص ہم بات کرتے ہیں تو بالخصوص عرب معاشرہ اس وقت کہاں پر تھا دیکھیں عرب معاشرہ جو صورتحال تھی وہ تو یہ تھا کہ وہاں پہ شرک تھا یعنی جو کفار تھے مشرکین تھے وہ ایک خدا کو تو مانتے تھے لیکن ایک خدا کے ساتھ دوسرے خدا بھی انہوں نے بنائے ہو گئے تھے اس لئے ہم ان کو مشرک کہتے ہیں مشرک کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ جو شریک کرنے والا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کی جو صفات ہیں وہ ان صفات میں دوسروں کو بھی شریک ٹھراتے تھے جیسے رزق کے حوالے سے ہے جیسے اولاد کے حوالے سے ہے یا مال دولت کے حوالے سے ہے یا بارش کے حوالے سے ہے یا اس طرح جو آناج ہوتا ہے فصل ہوتی ہے غلہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے مختلف اپنے معبود جو ہیں وہ انہوں نے گھر رکھے تھے ایک تو یہ بات تھی دوسرا یہ کہ اگر ہم ان کی معاشرت اور ان کے سماج کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پر بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی کوئی احترام نہیں تھا جیسے آپ بھی جانتے ہیں کہ زندہ درگور کر دینے کا رواج اس معاشرے میں موجود تھا اور قرآن پاک نے بھی صورت النحل میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب ان کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاح پڑ جاتے ہیں دکھ سے اور غم سے اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ آیا کہ ہم اس کو زلت کے ساتھ زندہ رکھیں یا اس کو ہم درگور کرتے ہیں یہ صورت النحل قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے تو ایک تو خواتین کے ساتھ یعنی ماں بہن بیٹی اس کی کوئی عزت کوئی اس کا وقار نہیں تھا پھر یہ تھا کہ جنگیں کرتے تھے اور وہ جنگیں چالیس چالیس سال پچاس پچاس سال تک وہ جاری رہتی تھی اور کئی نسلیں اس میں کام آ جاتی تھی استعمال ہوتی تھی تو جنگوں کی صورتحال بھی ایسی تھی اور پھر یہ ہے کہ جو دوسری ملکوں سے جو غلام بن کر آتے تھے ان کے ساتھ جو برا سلوک بہترین ظلم ان کے ساتھ ہوتا تھا وہ بھی عرب کے معاشرے میں یہ رویہ بھی مشہور ہے یہ بات بھی اور اس کے علاوہ جانوروں کے ساتھ بھی وہ جو ان کے اندر ایک شکاوت شکاوت قلبی اور جو ایک ظلم جیسے ایک انسان بری راستے پر چلتا رہتا ہے تو پھر اسی طرح ہی انسان ڈھل جاتا ہے تو ان کے اندر یہ ظلم بھی بہت تھا کہ وہ زندہ جانور کا گوشت جو ہے وہ کٹ لیتے تھے یعنی کہ وہ زندہ جانور ہے زبا کیے بغیر ہاں زبا کیے بغیر اس طرح کے بہت سے مظالم عرب کے معاشرے میں موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے میں اور ایسے ماحول میں آپ دنیا میں تشریف لائے یہ تو معاملہ صرف ہو گیا عرب کا یعنی ہم مکہ کی بات کر رہے ہیں اور اس سے جو اگر باہر ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کیسر و کسرہ ہے روم ہے یونان ہے تو وہاں پر بھی اسی طرح کا ہی ملتا جلتا کوئی کلچر وہاں پر بھی موجود تھا مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ یونان ہے اگر وہاں پر ٹیچر کے معاملے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچر کو ایک غلام کی حیثیت سے رکھا جاتا تھا یعنی جب شاگرد نے پڑھنا ہوتا تھا تو زنجیریں کھول دیتا تھا استاد سے پڑھتا تھا اور ورنہ جونس ہے استاد کو جگڑ کر زنجیروں میں رکھا کرتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں خیر مصبت کام تو ہر دور میں رہا ہے غلامی کا کلچر تھا کسی نہ کسی شکل میں غلامی کا کلچر تھا غلامی کا کلچر آپ کہہ لیجی یعنی کہ ایک استبدادی کلچر تھا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو تعلیم ہے علم ہے اس کی کوئی قدر نہیں تھی یعنی وہ ایسے ہی تھا جیسے آج ہمارا پاکستانی معاشرہ بدقسمتی سے بنا ہوا ہے یعنی تعلیم اور علم کی کوئی قدر اس وقت بھی نہیں تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ گویا کہ ایک ہماگیر انقلاب تھا ایک تبدیلی تھی یعنی آپ دیکھئے علم اور تعلیم کے حوالے سے بھی دیکھئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پہلی وحی اقراب اسم ربی کللزی خلق کی نازل ہوتی ہے یہ علم اور تعلیم ہے اگر آپ بیٹی کی عزت کے حوالے سے دیکھیں تو اگر اب وقت ہے تو میں آپ کو ایک واقعہ ایک بات اس حوالے سے سنا دوں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ نے بہن بیٹی اور ماں کو آپ نے عزت دی ایک صحابی تھے انہوں نے اپنے لیے کسی سردار کے ہاں رشتے کا پیغام بھیجا اب وہ ایک رشتے میں فرق تھا ایک سٹیٹس میں فرق تھا وہ صحابی جو ان سے تھے مسلمان وہ معمولی حیثیت کے مالک تھے لیکن وہ جو سردار تھا وہ بڑی حیثیت کا مالک تھا تو اس نے جو جملہ بولا اس نے رئیس نے اس سردار نے اس نے کہا کہ بھئی تمہیں کیا میرا ہی گھر ملا تھا رشتے کے لیے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے تب تو ہر گھر میں بیٹی بیٹی ہو گئی ہے یعنی وہ تو یہ تھا کہ جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے یا آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت لوگ اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے بیٹیوں کو تو اب تو جب سے رسول اللہ آئے ہیں اب تو کوئی اپنی بیٹی کو زندہ درگور ہی نہیں کرتا مارتے ہی نہیں ہیں اب تو ہر گھر میں بیٹی ہے تو لہٰذا کیا تمہیں میرا ہی گھر نظر آیا اتنی بیٹیاں ہیں تو کسی اور کے گھر چلے جاؤ تو مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پھر یہ مقام اور مرتبہ مثال کے طور پر ماں کا جو احترام ہے یہ آپ علیہ السلام نے اس معاشرے میں سکھایا دیکھئے کئی باتیں آج جب ہم سوچتے ہیں ہمیں وہ بڑی آسان سے محسوس ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ ایولوشن کے تحت ایک ارتقاء کے ساتھ ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ اب ہمارے معاشرے میں اویرنس ہے ہمارے معاشرے میں شعور ہے سمجھ ہے لوگوں کو بہن بیٹی ماں کے حوالے سے پتا ہے علم اور تعلیم کا پتا ہے لیکن آپ اس معاشرے کو دیکھیں کہ جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جائے ماں بہن کی کوئی عزت نہ ہو غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جانوروں کے ساتھ کیا آپ اس معاشرے کی تصویر اپنے سامنے رکھیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقدامات وہ کتنے انقلابی آپ کے اقدامات تھے اور آپ کے فیصلے تھے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام تعلیمات کی بنیاد ہے اسے ہم علم پر کہہ سکتے ہیں کہ علم پر وہ تمام امارت کھڑی ہوئی اور ان کی جو مشہور دعائیں تھیں ان میں سے ایک دعا ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ یہ تو قرآن پاک نے اس کو سورت تاہا میں بیان کیا ربی زدنی علمہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ رب میرے علم میں اضافہ فرما یہ تو قرآن پاک میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں جاننا چاہیں گے ان کا بچپن کیسے گزرا اور کن مسائب کا ان کو سامنا کرنا پڑا اور کس نے ان کو پالا اور کس طرح سے یہ ذرا بریف کی جائے گا ڈیٹیل میں بتائیں دیکھیں ایک تو آپ کے جو والدِ گرامی حضرتِ عبداللہ وہ تو ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے وہ وفات پا گئے تھے اور حضرتِ آمینہ چھ سال کے تھے تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی اور آٹھ سال کے تھے تو حضرت عبد المطلب بھی آپ کے دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے پھر اس کے بعد حضرتِ ابو طالب کے ذمہ آپ کی کفالت تھی آٹھ سال تک یعنی آپ خود اندازہ کیجئے کہ والد دنیا میں آنے سے پہلے چلے گئے والدہ چھ سال تک اور حضرت عبد المطلب آپ کے دادا آٹھ سال تک یہ عرصہ اب قرآن پاک نے جو اس بات کو بیان کیا قرآن نے کہا لم یجد کا یتیما فعاوہ کہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا کہ فعاوہ تو اس نے اپنے آغوش رحمت میں لے لیا یعنی فعاوہ سے مراد یہ ہے کہ پھر اللہ نے آپ کی تربیت فرمائی ہدایت فرمائی یہ صورت الدہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات کو اس طرح بیان کیا گیا اب یہ دیکھئے جب آپ دنیا میں آپ تشریف لائے تو آپ کا اسم گرامی محمد رکھا گیا حضرت عبد المطلب آپ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو خوش خبری پہنچی کہ بھئی آپ کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے اور پوتا بھی حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے بیٹے اور چھوٹے بیٹے کی اولاد ویسے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے اور ویسے بھی اولاد کی اولاد زیادہ پسند ہوتی ہے محبوب ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خدمت میں آپ لائے گیا حضرت عبد المطلب کے پاس تو پھر نام جو رکھا وہ محمد رکھا تو لوگوں نے وجہ پوچھی سبب پوچھا کہ آپ نے محمد کیوں نام رکھا تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے رکھا کہ انشاءاللہ امید ہے توقع ہے کہ آنے والے وقت میں میرے بیٹے کا نام پوتے کا نام دنیا میں مشہور ہوگا دنیا جانے گی تعریف کرے گی تو یعنی ایسی صفات کا اور ایسے اخلاق کا یہ میرا پوتا مالک ہوگا کہ دنیا اس کی تعریف کرے گی یعنی محمد محمد کا مطلب بھی یہ یہ تعریف کیا ہوا لیکن وہ جو احمد نام ہے وہ سورة الصف میں قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو آپ کے فالوورز تھے جو آپ کے مخاطبین تھے ان سے آپ نے کہا تھا کہ وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِيَاتِ مِمْبَادِ اسمُ احمد کہ میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں اور بشارت لے کر آیا ہوں جس کا نام احمد ہوگا جو میرے بعد آئیں گے اب حضرت مسیح علیہ السلام نے جو احمد نام لیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے اللہ نے آپ کا نام احمد رکھا یعنی احمد نام کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام تو رسول اللہ سے تقریباً پانچ سو سال پہلے آئے نا تو پانچ سو سال پہلے اگر آپ یہ بتا رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام تو آپ کے پیدائش کے بعد تو نہیں نا پہلے ہے تو پہلے تو کوئی نام نہیں رکھ سکتا انسانوں میں تو کوئی نام نہیں رکھ سکتا نا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد نام دیا حضرت عبد المطلب نے پھر آپ کا نام جو ہے وہ محمد رکھا تو پھر ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا لیکن کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے بڑی تعلیم ہے کہ جیسے قرآن پاک نے بیان کیا کہ فَأَمَلْ يَتِيمَ عَفَلَاتَكْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ عَفَلَاتَنْهَرْ کے جو سائل ہوتا ہے اس کو جھڑکو نہیں جو یتیم ہے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو قرآن پاک نے اس کو نمازیوں کے لیے کہا ہلاکت ہے کہ جو کھانا نہیں کھلاتے مسکین کو اور جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں پسند نہیں کرتے تو قرآن پاک میں یتیم کا ذکر بھی موجود ہے صورت المدسر میں بھی ہے صورت المعون میں بھی ہے اور صورت الدعا میں بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ گزرتا ہے آپ خود دیکھئے کہ دادا بھی سر پہ نہیں ہے والدہ بھی سر پر نہیں ہے اور والد دنیا میں آنے سے پہلے چلے جاتے ہیں اور ایک مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے تشریف لے گئے تو واپس آتے ہوئے تو وہ مقام جسے ابواہ کا مقام کہتے ہیں جہاں پہ حضرت آمینہ کی وفات ہوئی تھی جس جگہ پر تو اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ سے واپس آئے تو اس جگہ پر آپ بیٹھ گئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں اور آپ نے صحابہ کو بتائے کہ یہ وہ مقام ہے کہ ہم جب مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے یا مدینہ سے آپ کا جو میکہ تھا وہ آپ کا مدینہ تھا یسرب یسرب تو آپ وہاں سے راستے میں تھی تو آپ کی وہاں پر وفات ہوئی تو آپ صحابہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کو رسول اللہ یاد کر کے ایسے روئے کہ آپ اپنے دونوں گھٹنوں میں سر دے کر یعنی انسان ایک بے بسی کے ساتھ اور بے چینی کے ساتھ اپنی ماں کو یاد کر کے روتا ہے تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو یاد کر کے رو رہے تھے آپ کہیں بھی ہو وقت کوئی بھی ہو باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں